بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بتاتے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اگر ان کو دیکھیں یہ جو ہم سٹیٹس آپ کے سامنے بتاتے ہیں اس میں سات سو سے ساڑھے سات سو لوگ روز پاکستان میں کرونا وائرس کے شکار ہو رہے ہیں یہ بہت بڑا علمی ہے ڈاکٹرز کی بہت ساری پر ہر سنوے سے آپ ڈاکٹرز نے پیس کانفرنس کر لیے اور کہنا نے شروع کر دیا ہے کہ ہم آگے مدید اس طرح نہیں چاہتے لوگ ڈاؤن پورا کریں لوگ ڈاؤن کریں اور حکومت صرف تجارت تجارتی اخدامات کی طرف زیادہ لگی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کراچی کا خاص طور پر بری طرح متاثر ہوا ہے اور لوگ بالکل آرام سے پھر رہے ہیں اگر میں آپ سے شیئر کروں تو کنفرم کیسز اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یعنی ایک بچ کے تیرہ منٹ ہو گئے ہیں ستائیس تاریخ ہے اپریل کی اس میں تیرہ ہزار تین سو اٹھائیس کیسز کنفرم کیسز ہو گئے ہیں پاکستان پاکستان اب اس کٹیگری میں آگیا ہے جہاں پہ کرونا سچ سے تیزی سے پھیل رہا ہے ابھی ایک ہم نے پکچر بھی دیکھی سوزرلینڈ کی کہ پہاڑ پر پاکستانی کا بھی انہوں نے پروڈیکٹر سے اب کی سکین پہ بھی ابھی چل رہا ہوگا جس میں انہوں نے دکھایا کہ جنہاں سولیڈیری شو کرنے کے لیے کہ کرونا کے مریض کہاں پہ بھی زیادہ ہوگا اس میں پاکستان کا نام بھی آ چکا ہے اسی طرح ایکٹیو کیسز جو ہے وہ دس ہزار ایک سو ایکسس جو ہے کیسز ہو گئے ہیں ڈیٹھ جو ہے وہ ڈیٹی ون ڈیٹی ون ڈیٹھ ہو چکی ہیں کرونا سے ڈیکوری اس وقت ڈو نائن سی سکس کے یعنی تقریباً تین ہزار کہلیے ہو گئی ہے اور ایک اور چیز یہ کہ کراچی میں ایکسو سینٹر میں اب ریکویسٹ جو کی گئی ہے تیرہ سو بیٹ کا جو انہوں نے کرونا کا کارنٹائن بنایا تھا اب وہ پندرہ سو تک کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی بڑا علمیہ ہے کہ حکومت خاص طور پر اس پر زیادہ فیصلہ لینے میں ناکام رہی ہے اس نے حکومت میں شروع میں بڑا چھے دام کیا تھا لیکن اب جو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرنات نویت کی طرف آگئے کراچی میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے سینٹرل کراچی میں ایسٹ کراچی میں یہاں تو بہت زیادہ جو ہے کرونا کی ترجمہ پیش رفت ہو رہی ہے میرے ساتھ بک موجود ہیں ہمارے میمان آیاد علی خاص خیلی صاحب سعودی عرب سے بہت اچھی اپنی نگاہ رکھتے ہیں خاص طور پر ہم ان کو انوائیڈ کرتے ہیں آپ کی جو بھی ہمارے محسوس ہوتی ہیں کمنٹس میں آیاد علی خاص خیلی صاحب پہلا تو اسلام علیکم آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے سعودی عرب میں سننے میں آ رہا ہے کہ لاؤگ ڈاؤن میں نرمی آ رہی ہے اور مارکٹس مگرہ کھولنے چاہ رہے سوائے مزکم عدیلہ کی حرم شریف کے تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سلام علیکم ناظرین تینکیو تلال احمد خان آپ نے مجھے دوبارہ سے موقع دیا اس امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کا یہاں پہ آج کچھ میسیج آئے ہیں نیوز آئی ہے کہ نرمی کی جا رہی ہے اس میں جو مجھے ذاتی طور پہ وہ لگ رہا ہے کہ کیونکہ رمضان کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے گروسریز وغیرہ اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی خریداری کے لیے کیونکہ اگر رمضان میں انہوں نے پانچ بجے تک وہ اپن کرنے کا کہا ہے تو آلٹیمیٹلی وہ مطلب اتنا رش وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ سہری کر کے لوگ جب سوتے ہیں تو وہ صرف فیو آورز کے لیے اس کو میرے خیال میں اسی لیے انہوں نے کیا ہے کہ ایزیلی لوگ گروسری وغیرہ کر سکیں کیونکہ کچھ ایشوز آ رہے تھے کہ مطلب جیسے پانی کی ایک فیکٹری میں ایک کیس آیا تو اس کو انہوں نے بند کر دیا تو تھوڑا پانی کی شارٹی جائی کچھ ایک کی شارٹی جائی میرے خیال میں جسٹ اس چیز کو انہوں نے وہ کرنے کے لیے کہ ایک ہائپ کیری اٹنا ہو کہ لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں چیزیں ختم ہو گئیں یا چیزیں نہیں ملیں گی تو اس ٹائمنگ کو انہوں نے وہ کیا ہے کہ ریلیکس کیا ہے اور کیسز کا جو اگر اس کو ہسٹرگرام کے اس پر دیکھے ہیں تو وہ میرے خیال میں انشاءاللہ یہ پیک سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا ابھی یارہ ہنڈرڈ کا ایوریج پلس پیک چل رہا ہے ون ویک سے تو جو سٹیٹسٹیکلی شور ہے تو انشاءاللہ یہ یہاں سے ڈاؤن ہونا شروع ہوگا لیکن اگر اسی کو میں پاکستان سے ریلیٹ کروں تو میرے خیال میں پاکستان میں سٹل یہ جو کمنگ ویک ہے وہ بہت ڈینجر ہے اگر یہ ریز کرتا ہے تو کیونکہ یہاں پہ پانسو سے فوراں ڈبل ون تھاؤنڈ الیون ہنڈرڈ پہ چلا گیا اگر پاکستان میں یہ چیز تو ویکس بڑے امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس میں یہ ریز ہوتا ہے تو پھر اس کا پیک کیا بنے گا ابھی پتہ نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں ابھی تک پیک نہیں بنا پاکستان میں اس کا تو صورتحال تو کافی نازق ہے بلکل بلکل ابھی ہمیں ایک اور خبر ملی تھی شام میں کہ اباسی شہید آسپٹل کا جو آم آئیسی ایو کا وارڈ ہے اور جو امرجنسی کا وارڈ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں کے ملازمین میں کرونا پولیٹیف آیا ہے یعنی بلیو ایڈ کہ جہاں پر آپ جے جا کر اب علاج کرانا چاہیں گے وہیں کے ہی لوگوں کو جہے وائرس ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب اس طرح کے وارڈز بند کر دیئے گئے ہیں کیونکہ وہاں ظاہر سی باتیں کرونا کے پیشنٹس بھی آ رہے تھے جو کہ ایک عام ہسپٹل میں نہیں لانے چاہیے ان کے لیے ایک الگ فیسلٹی ہر چیز الگ ہونا چاہیے جو وہ بھائی امراض کے لیے ہوتے ہیں ایدلی خاتخلی صاحب مجھے تھوڑا سے یہ بتائیے گا کہ ہم رمضان کے حوالے سے جو یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں میرے پاس اکثر لوگوں کو یہ سوال میرے پاس آتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تراویی تو شروع اب نہیں ہو رہی یعنی مساجد میں جو نہ صرف مخصوص لوگ پڑھ رہے ہیں اچھا اب کیا ہوتا تھا تراویی کے بعد لوگ قرآن کا دورہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے جو تراویی میں پڑھاتا تھے یہ میرے تھوڑا تو یہ بتائیے کہ گھر میں کس طرح سے قرآن مجید کو آپ سیکھ سکتے اس رمضان میں دیکھیں قرآن مجید کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے ہماری زندگی میں میں تھوڑا اس پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ انسان کے لیے یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے آخری مطلب کتاب ہے جو نازل کی ہے کہ اس سے ہدایت لے اب میں اس کو تھوڑا تھا اس طرف لے جاؤں گا کہ اس کو سمجھنے کے لیے تراویی تھی کہ اس میں مطلب کچھ دیکھیں آپ کی نیت تھی کہ میں نے تراویی پڑھنی ہے مسجد میں پڑھنی ہے اب یہ ایک صورت احال ہوگی خدا نہ خواہدہ کل جنگ ہو جاتی کچھ بھی ہو جاتی دنیا دیکھیں دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے تو اس چیز کو مد نصر رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہے کہ بھئی آپ کو سباب ملے گا آپ کے سباب میں کمی نہیں ہوگی آپ گھر پہ بیٹھیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھیں اور تھوڑا اس کو اور زیادہ مطلب ٹائم دیں اس میں تفسیر میں پڑھیں قرآن کو بیٹھ کے ڈسکس کریں ساتھ ساتھ ترابی پڑھیں ساتھ ساتھ میں اس کو تفسیر کہ آج ہم نے فارغ ناپل آج ہم نے یہ جو ہے صورت پڑھی صورت بکرا پڑھی تو اس کے اندر کیا میسیج تھا اس کے اندر کیا مطلب بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا گیا انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی کیا ہم وہ ہی تو نہیں کر رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دی کتنے پیغمبر بھیجے آخر میں پھر ان کے اوپر عذاب آیا تو مطلب یہ چیزیں اگر ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جس مسجد میں جا کے ترابی پڑھنا مطلب اس کا سباب میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا میں مطلب اس بات کے اوپر جانا نہیں چاہ رہا لیکن جو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ہے وہ تو میرے خیال میں لازم مظلوم ہے ہمارے لئے سورت کے اندر اسی طرح اگر ہم سورہ بقرا پڑھ رہے تو اس میں کیا میسیج ہے مطلب کیونکہ اتنی بڑی سورت ہے دو پاروں کے اوپر ہے تو اس کے اندر کیا کیا کیونکہ اس کی امپارٹنس ہے کہ اس کی یہاں تک امپارٹنس ہے کہ کسی گھر میں پڑھی جائے تو وہاں شیطان جنات کچھ بھی نہیں آسکتا تو اب یہ تو مطلب قرآن کے جو فضائل ہیں وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتا میں یہاں پہ لیکن جو نیکیاں ہیں وہ پڑھنے سے ملیں گی لیکن جو سمجھ کے عمل کرنا ہے اس کا تو میرے خیال میں آپ کے لائف کے لئے ہے تو اس کو ترابی کا جو ایشو بنایا ہوا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی نہیں ہو رہی یہاں تو کیام اللہ لہل ہوتا ہے ساری رات مسجدیں کھلی ہوتی ہیں بچے بھی عورتیں بھی ترابی میں آتی ہیں یہاں پہ عورتیں بھی آتی تھیں یہاں پہ تو ترابی میں تو یہاں پہ بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب وہ گھروں کے اندر وہ ہیں کیونکہ حکومت کا ایک ریٹ ہے ہمارے پاس پرابلم یہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی لا نہیں ہے اور ہمارے پاس کوئی مطلب کوئی قانون نہیں ہے اور ہر کسی کے لئے الگ قانون ہے تو اب عوام کو بھی تھوڑا سینسر ملی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ بھائی اب یہ مطلب وقتیں چینج ہونے کا دیر ورلد بھی چینج ورلڈ آرڈر بھی چینج ایکانومک بھی چینج افریتنگ بھی چینج بات آئی دون رو ہم لوگ کب چینج ہوں گے یہ تو اللہ تعالیٰ کا مطلب اس کو عذاب ہی سمجھ لیں کرونا کو پھر ہی چاہد ہم چینج ہو جائیں اگر پھر بھی نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کوریا کے پریزیڈنٹ کبھی اسی طرح ایاد علی خسخلی صاحب کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے بہت ہی ریومر سوڑ رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ کرونا ہوا تھا ان کو تو غائب ہے وہ چائنہ کے ڈاکٹرز بھی وہاں پر گئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے کیا ہے لیکن وہ مسنگ ہوئے ہیں تو یہ بڑا ایشو ہے دنیا میں پولٹکس بھی سا ساتھ کرونا کے چل رہی ہے اسی طرح سوڈن کا جو ہمارا خاص طور پر ایک یوٹیوب کا چینل ہے اس کو بڑا ہی پرموڈ کر رہا ہے کہ حکومت سوڈن موڈل سوڈن موڈل لے کر آ رہی ہے لیکن دیکھنے میں ہی آیا ہے سوڈن میں تو بہت زیادہ بڑھ گئے لوگ یہ حال ہوا ہے کرونا سے کہ اب وہاں پر میڈیکل سٹاف یہ کرونا کے پیشنٹس کو گھروں سے لے کر نہیں لے کر ہسپیال لے کے جا رہے یہ ایک ویڈیوز بھی دو تین آئی ہیں آپ کی ویڈیو بھی اس وقت ایک چل رہی ہوگی جس میں ایک لڑکی بار بار کری میرے فادر کو ہو چکا ہے دو دفعہ میں کال کر رہی ہوں کہہ رہا ہے بیٹ برے میں ہم نہیں لے پی جاتے تو کوئی بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن سے لے کر کوئی بھی چیز کام کر کر نہیں ہو رہی ہے لیکن ہمیں جہاں تک لگتا ہے کہ بھائی اس کے ایک دفعہ آپ تحصیل کال کریں اس کو کنٹرول کریں دیکھیں اب پاکستان میں ایکسپنینشل گروہ ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے لینئر گروہ ہو رہی تھی اب ایکسپنینشل گروہ ہو رہی ہے پہلے جہاں آپ نے دددد دن میں ایک ایک ہزار ہو رہے تھے اب کیسز تین دن چار چار دن میں ہو رہے ہیں یہ بڑا دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح اس کو منیج کریں گے اید علی خاصلی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم رمضان میں کرونا کرونا کے تحت تو بیٹھے میں ہمارے افتاری وغیر اب نہیں مل رہی زیادہ تر ٹائم اب ہم کس طرح سے گزاریں رمضان میں کہ چلیں جی ہم نے تراویبی پڑھ لی قرآن مجید کی ہم نے تلاوت بھی کیا یہ کافی ہے قرآن مجید اسے تلاوت کر لینا یا اس کو ترجمہ کے ساتھ بھی ہم سمجھیں حملی کوشش کریں گھر میں دیکھیں رمضان کے حوالے سے میں چند حدیث بیان کروں گا اس میں یہ ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں ایک تو اس وقت جب وہ روزہ افتار کرتا ہے اور اپنے افتار پر خوش ہوتا ہے دوسری خوشی اس وقت میں لگی جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا ایک دوسری حدیث ہے روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اصل میں میرا یہ آیت بتانے کا مقصد ہے کہ روزہ اور قرآن ساتھ ساتھ آ رہا ہے روزہ اور نماز بھی ساتھ ساتھ زکاة اور نماز بھی ساتھ ساتھ آتا ہے تو روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے ٹھیک ہے پڑھنے کا تو ثواب اور نیکیاں ملیں گی ملیں گے لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کی لائف چینج ہو دکھتی ہے آپ کی لائف چینج ہوگی تو آپ کے گھر کی ماحول چینج ہوگا گھر کا ماحول چینج ہوگا تو آپ کا معاشرہ چینج ہوگا جو معاشرہ ہمارا چینج نہیں ہے جو ابھی ہوا ہے یہ مولان تارک چمیل بالائش ہو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اس پہ میں باد میں بات کرتا ہوں لیکن ایک حدیث ہے روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کہے گا اے میرے پروتگار میں نے اس دن میں کھانے اور پینے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس رات کو سونے سے رکے رکھا یعنی تراوی تو تراوی کا پڑھنا تو مطلب سنت ہے اور مطلب اس کا بہت زیادہ وہ عجل ہے لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما تو قرآن اور جو ہے روزہ دونوں سفارش کریں گے آخرت کے دل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قرآن کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کیونکہ اگر قرآن کو ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں جو میسیج ہے وہ نہیں ملے گا کہ یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کا مقصد کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے ان کے پاس جنت پہ میوے آتے تھے پھر بھی وہ بولتے تھے ناشکری کرتے تھے کتنا مطلب ذکر ہے بنی اسرائیل کا ہا ہے وہ ہر صورت کے اندر یہ ہے کیونکہ ان کو اتنی نعمتیں دی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو مطلب اللہ سے مانگتے تھے وہ ان کو مل جاتا ہے کھانا جس کا آسمان سے آ رہا ہو تو مطلب اتنی نعمتیں کے بعد بھی وہ ناشکری کرتے تھے تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اگر ہم یہ پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کچھ ناشکریوں کر رہے ہیں جیسے پاکستان بنا اسلام کے نام پہ تو کیا ہم وہاں پہ اسلامی نظام ہے کیا ہم یہ ناشکری تو نہیں ہیں یہ بھی ایک ناشکری میں آتا ہے آپ نے ملک بنایا کس لیے اور پھر یہاں پہ سودی نظام چل رہا ہے اور یہاں پہ شراب جوہاں کھانے کے اڈے چل رہے ہیں اس کے لیے کسی کے اندر جو تراوی کے لیے میں معذرت چاہوں گا مفتی کرام سے جو تراوی کے لیے پریس کنفرنس کرتے ہیں کیا وہ حکومت کے پاس اپنا چارٹر لے کے جا سکتے ہیں کہ یہ اب سودی نظام ختم کرے کیونکہ دنیا میں سود ختم ہو رہا ہے انٹریسٹ ریٹ ختم ہو رہا ہے تو کیا اب موقع نہیں ہے پاکستان کے پاس کیا کہ ہم مطلب یہ سودی نظام سے چھٹکا راصل کریں کہ کاروبار کے اتنا ہی اگر ان کو ہے کہ سود پہ تو کاروبار کبھی نہیں چلے گا گور امریکہ جو ہے زیرو پرسنٹ انٹریسٹ پہ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ چیز صحیح ہے کہ مساجد بند ہے لیکن تاجر اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکانیں کھول دیں کرونا میں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور جلال میں لانے کے معنی نہیں ہوگا کہ آپ تجارت کھولنا چاہ رہے ہیں لیکن مساجد پہ بند رکھے ہیں چلے دونوں چیزیں بند تھی تو جنہیں ایک بیلنس لگتا تھا لیکن آپ کو یہ ایسا لگنا گئے کہ جمعہ کو صرف لوگ ڈاؤن ہوگا اور جو عام مارکٹوں میں جو چہل پہل باداروں میں ہو رہی ہے وہ چیز ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس بارے میں کیا ہمیں مساجد کو بھی اب پھر کھول دینا چاہیے یا سخت لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تاکہ جنہ نہ کوئی بادار ایرے غیرہ کھولے سے لوگ درویات کی زندگی کا لے کے جائیں ایک ہمارے پاس ایک کوئی سجیشن آئی تھی وہ یہ کہ رات میں رات دو بجے سے پانچ بجے کے درمیان آپ مارکٹ دھولیں اس میں آپ اس سے وہی کسٹرم رو ملے گا جو ضرورت کے تحت اتنی رات کو ٹرابل کر کے آپ کی دکان پر آئے گا اور وہ چیز لے گا جو ونڈو شاپنگ کے والے وہ چیزے وہ لوگ نہیں آئے گے کیا کہیں گے اس بارے پر میرے دیکھیں جو ہمارا بریویس ایکسپیرنس رہا ہے کہیں پہ بھی کسی ایک اسلامی کنٹری میں کہ یہ رمضان میں شاپنگوں کے پیچھے بھاگنا یہ وہ تو اب اگر موقع مل گیا ہے تو ایسا کیا قیامت آرہی کون سی شاپنگ رات کو دو بجے کرنی ہے کفن لینے جانا ہے یا سبزی لینے جانا ہے یہ سبزی یہ تو میرے خیال میں گلیوں میں مل رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں اشیاطوں مل رہی ہیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو مطلب سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کاروباری حضرات جو ہیں وہ اپنی جگہ تھوڑا تھا میں ان کو اگر فیور دوں تو ڈیلی ویجز والے لوگ جو ان کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ سمجھ آرہی ہیں ان کو دیاری کیسے دیں گے کیا کریں گے لیکن میرے خیال میں وہ ایک دو مہین ہے جن کی دکانیں صدر میں ہوں گی جن کی دکانیں شاپنگ مالز میں ہوں گی وہ دو تین مہینے اتنا تو ہوگا کہ وہ بھوکے نہیں ماریں گے میرے خیال میں اگر وہ نہیں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی اتنے نیک لوگ ہیں ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے گا تو بجائے کہ آپ جب آپ یہ بند کر رہے ہیں تو حکومت کو پھر بازاریں بھی اس طرح اس کے اوپر بھی سٹرکٹ مطلب ہو ہونا چاہیے کہ اس کو بھی سٹرکٹ بند کرنا چاہیے مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ کہ یہ جو سعودی عرب میں اب جو ایک دور چڑھنے والا ہے جس میں لوگوں کو جاپ سے ہٹائے جائے گا ہم نے دیکھا بھی گل احمد کی انڈسٹری نے چار سو لوگوں کو ایمپلوئیس کو ایسی فارغ کر دیا کوئی بغیر کوئی نوٹس دیئے کچھ کیے تو اگر یہاں سعودی عرب میں بھی شروع جائے گا تو کیا لوگوں کیا کرنا چاہیے یہاں آگے کس طرح کاروبار ڈھولے کیا کریں آپ تھوڑا سے اس بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں ٹیکنیکل ہینڈ کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پر پڑے لکھے ہیں جو طبقہ ہے جو اب سعودی عرب سے واپس برامت ہوگا یہاں پر پاکستان واپس آئے گا تو اس سے کیا کرنا چاہیے تھوڑا آپ ہمیں گائیڈ کریں دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا سورت دیال ہے پاکستان میں اگر یہاں سے خدا نخواستہ گلف کنٹریز جتنے ہیں ان سے کتنا ریمیٹنس آتا ہے خدا نخواستہ یہ آ جاتے ہیں اور کتنے اگر ٹونٹی تو ٹوٹی پرشنٹ بھی آگے تو انشاءاللہ ایسی صورت حال پیدا نہیں ہوگی فلال اے سچ لیکن اگر آ جاتے ہیں تو کیا اپرچونٹیز ہیں کیا وہاں پہ کیا وہ ہے جھوٹ کا کاروبار ہے گورنمنٹ آپ بہریہ ٹاؤن کو دیکھ لیں ملک جیسے میں آپ کی بات کو کاٹوں گا بہت سارے ہمارے انکر پرسل ناراض جاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے ایک جنرل بات کی جاتی ہے ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں اور جینا بے آئی نہ پھیلائیں تو وہ اپنے پروگرامز میں بلا کر جینا علماء کرام کو بولی طرح بیرس کرتے ہیں کہ وہ معافی مانگ رہی ہے آپ نے پیشی طرح بھی ہائلائٹ کیا تھا کیا کہیں گے تھوڑا آپ ڈیٹیل میں بات کرے ہیں میں ڈاکٹر اسرار احمد ساتھ کو سن رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے اس میں اس کا یہ تھا کہ اس نے کلیر بولا کہ یہ منافق قوم ہیں ہم منافق قوم ہیں اس نے منافق کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے اب جھوٹ کا ایک میں مثال دوں یہاں پہ ایک بندہ ہاؤسنگ سوسائیٹی میں بیس ہزار پلارڈ بیشتا ہے ٹی وی پہ اس کے ایڈ چلتے ہیں یہ کہاں ہو سکتا ہے صرف پیارے پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ وہ بیس ہزار پلارڈ بیشتا ہے چار سال لوگوں سے کسٹیں لیتا ہے وہ پنڈی میں بھی یہی کرتا ہے پھر وہ آکے لاہور میں بھی کرتا ہے پھر وہ کراچی میں بھی آ جاتا ہے تو اب آپ بولیں کہ ہماری پبلک جھوٹی نہیں ہے تو اس طرح کا وہ ڈی ایچ ای ویلی کا کیس ہے وہ پیراغون والا کا کیس چل رہا ہے مطلب ابھی ریسنڈی ائر فورس کیا پی ایس سوسائیٹی کا کیس چلا تو یہ جھوٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے مطلب یہ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ یہ سرے آم مطلب وہ لوٹ رہے ہیں اس کے بعد کرپشن آپ کی کرپشن کیا یہ کرپشن کوئی نواز شریف یا زرداری خود تو جا کے نہیں کرتا وہ لوگ کرتے ہیں جو محکمہ بیٹھتے ہوتے ہیں سندھ بیلڈنگ کنٹرول ڈیولپمنٹ آتھارٹی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا وارٹر بورڈ پھر یہ شپنگ تو وہاں پہ جو ایمپلائز ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ پاکستان نہیں ہوتے وہ جھوٹ فراد نہیں کر رہے کیا وہ کرپشن کیسے ہو رہی ہے تو یہ اس سے اور کیا مطلب اور کیا ثبوت چاہیے مطلب کرپشن ہو رہی ہے لوگوں کو ان کی جمع پہنچی چار سال قسطیں بھرائے بعد میں پلات ہی نہیں ہے کہنے جی ہم سپریم کورٹ کو ہم پیسے جمع کریں سولہ آزار ایکارڈ لے لی اس میں سے تہیس آزار ایکارڈ بھیج دی مطلب کیا 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 اسکینڈل میں بتاؤں آپ کو تو یہ سب جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے اے ذریعہ خاص خلی صاحب ہمارے پروگرام کے ایک الگ سیگمنٹ ہم نے جو اب سے شارڈ کیا وہ یہ ہے کہ آج کی اچھی بات تو آپ اس میں ایک اچھی بات میں کون سی حدیث یا قرآن مجید کی کوئی آیت کو کوٹ کرنا چاہیں گے ذرا بتائیے میں انسان کے حوالے سے یہ ہے کہ دنیا کے ہم مسافر ہیں ٹھیک ہے نا مرنا ہر کسی کو ہے کل نفس زائے قتلوں ٹھیک ہے وہ پرائیو منسٹر ہو یا وہ ایک ریڈی والا مرنا سب کو ہے اور حساب بھی سب کو دینا ہے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک قرآن کی آیت ہے کہ دنیا میں وہ جس نے موت و حیات کو پیدیا کیا تھا وہ تمہیں آزمائے مطلب ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں کس لیے آئے ہیں مطلب ہمیں جب فرشتے تھے اور جب وہ سب حبادتیں ہیں وہ چوبیس گھنٹے سجدے میں رہتے تھے تو ہم جیسے انسان کو بنانے کے مقصد کیا تھا کہ ہر کسی کو اپنا دماغ دیا گیا اور اس کو ویل دی گئی وہ اس کو چیک کریں کہ وہ کیا اعمال کرتا ہے تو وہ قرآن کی دو تین آیتیں ہیں وہ میں نے سگریگیٹ کیے وہ میں پڑھنا چاہوں گا میننگ پڑھنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں مطلب دیا کہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور زبردست ہے اور خوب بخشنے والا ہے اگر ہم مطلب میں اکثر جنرل ہی ہمارے پبلک کی ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے یہ مطلب کوئی کھیل تو نہیں ہو رہا بھائی اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا کچھ دوسری جگہ آتا ہے جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا وہ میری ہی عبادت کرے اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے اور پھر قرآن کے بارے میں آتا ہے اور یہ قرآن بابرکت ذکر ہے جس میں ہم نے نازل کیا کیا پھر تم اس کی منکر ہو یہ قرآن ایک کتاب ہے ہم نے اس سے آپ کی طرف نازل کیا بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ آیتوں پر غور کریں اور اکل مند اس سے نصیت حاصل کریں تو آپ کا جو سوال تھا پہلا کہ بھائی قرآن کو کیوں کیونکہ اب نصیت کیسے حاصل کریں گے جب تک اس کی میننگ نہیں آئے گی ہمیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کیوں آیا دنیا میں یہ ہم مقصد بھول چکے ہیں یہ مادہ پرستی کی دنیا ہے اس کے اندر مطلب ظاہری باتیں اسباب بھی ہیں دنیا میں روزی بھی کمانی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اسپیشلی ابھی کی جو سیچیوشن ہے اس کے حساب سے ہمیں گھور و فکر کرنا چاہیے اور قرآن کی آیتوں پر گھور کرنا چاہیے اور ایک اور آیت آئی ہے ابھی میرے سامنے کہ کیا پھر وہ لوگ قرآن میں گھور و فکر نہیں کرتے یا کہ ان کے دلوں پر تعلی لگے ہوئے تو اب گھور و فکر کیسے ہوگا مطلب جب تک اس کو تفصیل اور اس کو میننگ سے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہی گھور و فکر ہوگا تلاوت کا سواب تو ملے گا لیکن اس کے علاوہ جو ہے اس کو گھور و فکر کا بار بار آیتیں ہیں کافی ساری آیتیں میں ساری یہاں پہ ایک اور نہیں کہہ رہا ہوں سکتا ٹھیک میں ہم اپنے ویورز کو ایک اور چیز بتائیں گے کہ ہم منگل کو ہمارے ساتھ اخوت جو ایک ادارہ ہے ٹرسٹ ہے بیل پیر ٹرسٹ ہے ان کی مارکٹنگ میریجر مس ایشہ مس ایشہ مس ایشہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور وہ ہمیں جہے اپنے اخوت کے کس طرح سے کرونا میں اپنی خدمات دے رہا ہے اخوت اور آگے کیا پلانز ہیں یہ ساری چیزیں بتائیں گے حضرت خلی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس پروگرام میں ضرور جوئن کیجئے گا جو اس منگل کو یعنی جو جو جے کو ساڑھے دس بجے یہاں ریکارڈ ہوگا پھر اگلے دن وہ آپ کے لیے نشر کیا جائے گا حضرت خلی صاحب آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو مجھے بتائیے فل میسیج دینا چاہیں اس عبام کو سعودی عرب سے سعودی عرب سے لوگوں کا ایک خاص نگا ہوئے وہاں کے لوگوں کی جو نگاہ ہوتی ہے پاکستان پہ وہ بہت ہی نیوٹرل نگاہ ہوتی ہے پولیٹکس میں بھی اور معیشت میں بھی ہر چیز میں وہ بڑی نیوٹرل نگاہ رکھتے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کرونا سے ہمیں بچائے سپیشلی ہمیں کیونکہ ہمارا دوسرا گھر سعودی عرب ہے پہلا گھر پاکستان ہے ہمیں دونوں ملکوں سے بڑی مطلب ہے افیلیشن ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے رول لا ہے تو لا کے حساب سے ایک میسیج جاتا ہے اور سارے گھر پہ ٹک جاتے ہیں کسی کی جورت نہیں ہوتی اب ہمارے پاس جائے بندے کو پکڑ پکڑ کے گسیٹ رہیں مارکٹوں میں تو ہمیں عوام کو بھی حکومت کے ساتھ عوام کو بھی اپنے جو ہے نا پڑے لکھی ہماری عوام ہے تو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور تھوڑا سار صبر اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس رمضان کو کیونکہ رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے صحابہ تیاری کرتے تھے تو اس رمضان کو از اپرچنیٹی لیں اور کرونا کو بھی میں انسینس کیونکہ اس کو بھی اپرچنیٹی لیں اور اپنے زندگی کے اندر بدلال آئیں کچھ نیا سیکھیں دنیا داری میں کیا ہو رہا ہے مطلب دنیا کیسے ترکی کر رہی ہے وہ بھی سیکھیں اور پاکستان کے لیے دعائیں کریں کہ ہمیں اچھے لیڈر ملیں اور ہمارے میڈیا آس کنٹرول ہو اور ہم صحیح سے مطلب چلے جائیں جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا جو ٹو نیشن تھیوری تھی وہ یہی تھی نا کہ ہندو مسلم تو اب وہ ہمارے کلچر تو ما شاہ اللہ کام تو ہم وہی کر رہے ہیں جو وہاں ہو رہے ہیں وہ یہاں ہو رہے ہیں بارٹر کے اس طرف اور یہاں بھی دونوں ڈانس وہاں پہ بھی ہو رہا ڈانس یہاں پہ بھی ہو رہا اسٹیج پہ تو یہ بس ہے کہ اللہ دلہ ادایت دے میرے خیال میں کرونا نے ہم لوگوں کو بہت اچھا سبق بھی سکھا ہے کس حوالے سے اگر اب آپ کو شادی کرنی ہے تو بلا وجہ خرچہ نہ کریں سیدھی سادگی سے شادی کریں آپ نے اگر کوئی مال ہڑپنا ہے تو اب آپ مال نہیں ہڑپیں اب آپ جنہ اللہ تعالی کی طرف کی طرف رجوع کر کے حلال رسک کمانے کی کوشش کریں بہت زیادہ جنہ کرونا کی وجہ سے لوگ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اس کو اپورچریٹی لیں اور اپنی اصلاح کریں دیکھیں ہمیں ایزا قوم اپنی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے علماء کرام کے کہنے نہ کہنے سے ہم چینج نہیں ہو جائیں گے ہم ہے منافق قوم ہم بن چکے ہیں ہمارے ایک 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 ایکٹ میں جھوٹ اور فریب ہیں اسی کے ساتھ مجھے تلال احمد خان کو اور ہمارے مہمان آیاز علی خاصلی صاحب کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی